نماز پڑھنے جا رہے ہیں مسجد کے اندر خدا تو گھر میں بھی تھا نا یہ مسجد میں کیوں گئے سارے وہاں پہ پانچ ٹائم یہاں پر آنا ہے کندے سے کندہ ملا کر کھڑے ہوئے کوئی گیپ نہیں ہونا چاہیے ایک رو بنائی کوئی ایسا کوئی بڑا آدمی آئے تو اس کو بات کو آیا نا پیچھے کھڑا ہوگا وہ نہیں کرتا کہ اس کو آگے یہ تو ہوتا ہے مسجد میں میں نہیں سوچتا میرے برابر کون کھڑا ہوا ہے مسجد میں تو میرے ذہن میں خیال نہیں آتا اور میں روز نمازیں پڑھ رہا ہوں پانچ ٹائم کی اور پھر مسجد سے باہر نکلتا ہوں تو بچ کر کھڑا ہو جاتا ہوں تو ایک بھی نماز نہیں یہ کیا ہے کس چیز کو دیا تھا کیا سکھایا تھا اور یہ اس لیے نہیں ہوئی کہ یہ صرف ریچوز تھے جو چل رہے تھے اس کے ساتھ میں اگر وہ ڈیٹیچمنٹ بھی ہوتا تھا تو یہ چیز ہے یہ سب کانچنس مائنڈ میں آتا چلا جاتا صرف نہیں کرتے تو ان کو کچھ آ رہا ہے رمضان اس میں اپنی یہ نمازیں ٹھیک کر لیجئے اور ٹھیک کا احساس اپنے آپ کو تو ہو یا نہ ہو دوسرے کہنے لگیں گے کہ یہ اس کی نمازیں ٹھیک ہو گئیں دوسروں کو فائدہ پہنچنے لگے گا آپ کو یاد ہوگا آپ میں سے کم از کم جو پڑے ہونے یاد ہوگا پہلے بہت ہوتا تھا ایسا کہ مسجدوں کے باہر کچھ عورتیں بچوں کو لے کے بیٹھی ہوتی تھی اپنے نمازیں نکلتے تھے کہ کہتے ہیں نماز پڑھنے والوں ان پر پھونک دو ان کے دلوں میں ایک آستہ تھی یہ کہ یہ نماز پڑھ کر آئے ہیں ان کی پھونک دے ہمارا بچہ بیمار ہے کچھ ہی تو یہ اچھا ہو جائے گا آج نہیں ہے وہ آپ کی نمازوں کا عدمات ختم ہو گیا آج آپ کی پھونکوں سے ان کے بچے نہیں اچھے ہوتے یہ پہلے میں اور اب میں یہ چینج کیوں آ گیا یہ ساکھ کیوں گئی کہیں پہلے شاید اس کے مقابل میں دوسروں کو فائدہ پہنچانے والے زیادہ ہوتے ہوں گے وہ اثر پیدا ہو جاتا ہے اندر ہر ایک کی ہو جاتا ہے اور شاید اب ہو سکتا ہے نیوٹرل ہو گئے ہوں آپ سے فائدہ نہیں ہو سکتا ہے نقصان بھی پہنچنے لگے ہوں اسے ایسے کریں اپنے فائدے کے لیے اور ایک اچھی سوسائٹی کے لیے ایک اچھے سماج کے لیے ایک اچھے ملک کے لیے اور پھر گھر تے شروع ہوتا ہے باہول کو صدارنا میں اپنے گھر کو سوں گا اپنے محلے کو اپنے اسٹیٹ کو اپنے ملک کو یہ حق زیادہ پڑھتے چلے جتنا کلوز ہوتا ہے اتنے حق زیادہ ہوتے دوسروں کے حق بعد کو ہوتے جو آگے ہوتے ہیں یا دور ہوتے ہیں اور پھر ایک بات اور دعائیں کرتے ہیں رمضان میں کریں گے یہ خیال ہوتا ہے کہ اللہ زیادہ سنے گا وہ دعائیں کس کس کے لیے کرتے ہیں اپنے لیے کرتے ہیں اپنے کاروبار کے لیے کرتے ہیں اپنے بچوں کے لیے کرتے ہیں جو بھی ہو بیماری کے لیے اپنے پڑوسی کے لیے بھی کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں ان لوگ کے لیے بھی کرتے ہیں جو آج معلوم نہیں ہم جانتے نہیں کتنے بھوکے سوئے ان کے اپنے دیش کے لیے بھی کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں ان کے لیے بھی کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں جن کے دلوں میں نفرت ہیں ارے یہ دعا بھی کریے گا کہ نفرتیں نکل جائیں اصل تو بات یہ کہ ان کی بھلائی کی دعا کیجئے نکل جائیں گی صرف بھلائی کی دعا کیجئے اور میں آپ کو ایشور کر آ رہا ہوں میرے ساتھ ہوتا ہے نا وہ لوگ ایک دو نہیں ہیں بہت بڑی تعداد میں کہ جو بہت سخت نفرت کرتے ہیں مسلمانوں سے مجھے میں ملتا ہوں تو گلے لگا لیتے ہیں میں اپنے کوئی حصول کمپرومائز نہیں کرتا ایسا نہیں کہ میں نے کچھ کمپرومائز ان کے ساتھ میں کر لی اور اس کے بعد بھی محبت کرنے رکھتے ہیں کہ آپ بہت اچھے ہیں میں نے ان کے ساتھ کچھ پیسے نہیں دے دیئے ایسا نہیں کہ میں نے میٹیرل ہیلپ کر دی اس کے بعد یہ ایٹیچیوٹ کا فرق ہے کہ کیوں لوگ آپ سے کیوں خفائے کیوں ناراض بنے فائدہ پہنچانے والے بنے اور اس سے کیا ہے یہ نفرتیں ختم ہونے یہ محبت کے ماحول کے اندر خود آپ کو پھولنے پھلنے کا پروسور ہونے کا موقع ملے گا جتنا ہی یہ جتنی محبتیں پڑھتی جائیں گی اور جتنی نفرتیں ختم ہوتی کھلے جائیں گی لیکن نفرت کے لیے کچھ ہے ہم چھوڑیں دوسروں کو بلیم کر نہ صرف اپنے آپ کو دیکھیں ہمیں تھوڑا سا بڑھنا ہوگا نا وہ جو آپ سے ناراض رہتا ہے گفت بھیج دیجئے اس کے ہاں کچھ کچھ کھانا پکا اگر وہ پھیک دے تو مدی جیے کھانا کچھ اور بھیج دیجئے کبھی ایک دبعہ پھیک دے گا دو بار پھر ملے تو سلام کر لیے دو بار کرے گا تین بار کرے گا پھر اس کے بعد کسی دن ہاتھ جوڑ لے گا